ہیلو فرنڈز گوڈ مارنگ ویلکم ٹو مائی چینل انڈیا اینڈ موم روحانی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں ابھی تو بہت اچھی ہوں اور آپ لوگ سوچ رہوں گے اتنے سمیں بعد میں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے یعنی ویڈیو ڈالی ہے تو اس کی اس کا اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی ابھی اس ویڈیو کو انجوائی کرتے ہیں تو آج ہے وٹ ساویتری کا ورد تو میں نے سوچا چلیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو ڈالتے ہیں تو فرنڈز میں کیا آٹفٹ ویئر کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو دیکھا رہی ہوں تو میں نے کرتی اور سکرٹ ویئر کیا ہے اور یہ دیکھئے میری مہندی ہے نہا کے آگئی ہوں بس زیادہ کچھ نہیں رچی ہے کیونکہ میں نے صبح صبح لگائی ہے مہندی اور بہت ہی جلدی میں ہوں کیونکہ آج موسم بہت زیادہ اچھا بھی کہہ لیجئے اور خراب بھی کہہ لیجئے بہت پانی جیسا ہو رہا ہے پانی کبھی برس سکتا اور یہ دیکھئے میں نے گرین کلر کی گرین کلر کی کڑتی کو ویئر کیا ہے اور ابھی نئی بلکل ہے ابھی ٹیک بھی نہیں نکالا ہے اور اس کے ساتھ ہے لہنگا کہہ لیجئے یا سکرٹ کہہ لیجئے لائٹ پنک کلر کی اور یہ ہلکا سا پنک اور مطلب پنک اور اورنج جیسا دھپٹا ہے بہت ہی پریٹی ڈریس ہے جو کہ آج کل ٹرینڈ میں ہے اور یہ آپ لوگوں کو چوڑا تو پتہ ہی ہوگا یہ تو چلی رہا ہے چوڑا تو زیادہ کچھ میں نہیں ویئر کرنے والی ہوں بس یہ ہی کروں گی اور یہ دیکھئے جولری ہے جو کہ میں نے میسو سے آرڈر کیا ہے اور میسو پہ تو بہت ہی پیاری پیاری جولری ہے تو یہ چوکر سیٹ ہے جو کہ مجھے بہت پریٹی لگا تھا میں نے منگوا لیا تھا تو مشہش چلیئے آج ویئر کرتی ہوں میں نے کیوں اور یہ ٹالمی رگ د 근�ہ یہ ریڈーヌٹ ہے یہ ریڈی ویٹ ہے لیکن یہ آن لائن نہیں ہے یہ بہت ہی پرچیس کی ہے تو میں نے سچا چلیئے اور یہ بہت پہاری لگی رنگ اور میں نے سچا چلیئے آج ویئر کرتی ہوں اور زیادہ کچھ نہیں ہے اور بہت جلدی جلدی میں میں تیار ہوں گی آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ بلکل اگر موسم اتنا زیادہ اچھا بھی کہہ لیجے اور خراب بھی کہہ لیجے اتنا زیادہ بادل گھیرے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی وارش بہت تیز ہو سکتی ہے اور لیٹ بھی ہو رہا ہے میرا بیبی بھی سو رہا ہے تب تک میں پھٹا فٹ سے پوجا کر کے آ جاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے تین کلر کی لپسٹک لے نکالی ہوئی ہے مطلب کی ریڈ اور اورنج کا مکس لگا سکتی ہوں یا یہ پرپل کلر والی جو جائے گا اس ڈریس پہ وحیل کروں گی اور فٹا فٹ سے تیار ہو کر دیکھیں ہم لوگ آ گئے ہیں برگت کے نیچے پوجا کر رہے ہیں اور یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہیں جب دو لوگ جا رہے ہیں پوجا کر کے تب ہی دوسرے لوگ آ رہے ہیں تھوڑا سا ہمارے گھر سے دور ہے بٹ سیف ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ پینڈمک مت پوچھے یہ کووڑ کا ٹائم بہت ہی دکھی کر رکھا ہے اس کووڑ نے بہت ہی زیادہ دکھی کر رکھا ہے تو اسی لیے ہم لوگ ایسی جگہ پہ آئے ہیں تھوڑا سا گھر سے دور آئے ہیں لیکن ہاں ایسی جگہ پہ آئے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے مطلب پوجا کرنے کے لئے ہم ہی دو لوگ پوجا کر رہے ہیں تو فٹا فٹ سے ہم لوگ پوجا کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی آ جائے اور ہاں بارش بھی آ جائے بارش کا تو زیادہ ہی ڈر ہے ویسے موسم اتنا اچھا ہو رکھا ہے آج کا نہ میں بتا نہیں سکتی بہت ہی امیزنگ موسم بٹھا یہ ہے کہ ایسا بھی ہے کہ ک ہم لوگوں نے سوچا ہے یہ میری بڑی نند ہے بڑی دیدی تو ہم دونوں پوجا کر رہے ہیں فٹا فٹ سے اور جلدی جلدی پوجا نپٹا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو بارش آ جائے اور ہم لوگ بھیگ جائے اس لئے بہت جلدی پوجا کر رہے ہیں اور اس پوجا میں میں نے کیا مطلب بنایا جاتا ہے یہ سب آپ لوگ کو نہیں دکھا پائی ہوں یہ سب میں نے آپ لوگ میرے اگر پچھلے ویڈیو میں دیکھیں گے سارا کچھ میں نے پہلے سے دکھا رکھا ہے تو میں ابھی فٹا فٹ سے آ گئی ہوں اور اس میں جیدہ کچھ نہیں میٹھے گلگلے Cruz n ME verz رکھونے کو بنایا جاتا ہے огل گلے اور 까م کچھ گل گبلوں کو بہارہ کچھ گل گلوں کو دہ دو لکڑیوں میں خونس دیتے ہیں جے ہیں چڑھاتے ہیں ایک کو چڑھا دیتے ہیں ایک لکڑ کو اور قبری کو کچھ میڈا کر لاتے ہیں اور اسے ہی کھاتے synagogue flooded سوہاک کا سامان چڑھاتے ہیں بس اتنی چیزیں چڑھاتے ہیں سوہاک کے سامان میں تو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے چوڑی وندی سے لے کر یہی سب چڑھاتے ہیں اور فٹا فٹ سے ہم لوگ جلدی چڑھا چڑھو فٹا فٹ سے پوجا کر لے رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بارش آ جائے اس لیے جلدی 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 ہماری پوجا ہو رہی ہے بہت ہی جلدی اور تھوڑا سا میں نے ویڈیو کو سپیڈ میں رکھا ہے اور ہاں اس میں دیکھئے خرب روچ کو مطلب وہیں رکھ دیتے ہیں مالی لے جاتا ہے کچھ چیزیں اور ایک کو لے کر آتے ہیں اور سوہاک کا سامان بھی ہوتا ہے اس میں سے بھی آپ کو جو چیز چھوڑ دو تھوڑ ایک دو سامان اور باقی مطلب مالی لے جاتا ہے اور باقی اٹھا کے لے کے آؤ اور یہ دیکھئے دیدی فٹا فٹ سے پوجا ہم لوگوں کے سامابت ہو گئی ہے تو اسی لیے دیدی فٹا فٹ سے کونچ ڈال دے رہی اور یہ پیلے دھاگے کی آپ دیکھ رہے ہیں مالا جو دیدی نے مجھے پہ پہناؤں گی تو یہ کیا ہے کہ پیلے نے دھاگے سے بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پتی کا لیا ہوا آ رہا ہے تو اسے ہم لوگ پہناتے ہیں تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے اب میں دیدی کے کونچ ڈال دوں گی دونوں ایک دوسرے کے کونچ ڈال دیں گے اور جلدی 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 پوجا ختم کر لیں گے تاکہ فٹا فٹ سے ہماری پوجا بھی ہو جائے گھر بھی آ جائیں اور بارش بھی نہ ہو پائے کیونکہ تھوڑا ہم لوگ گھر سے دور ہوئیے دیکھئے کتنا اچھا موسم ہم لوگ جہاں گئے تھے پوجا کرنے ایک دوم گرین ریس ہی تھی اور یہ دیکھیں اس میں چنے جو ہمارے کالے والے چنے ہوتے ہیں اسے بارہ چنوں کو لے کے اور ایک ساتھ ہی گھٹک لیا جاتا ہے پانی کے ساتھ اور یہ جو برگت کا پیڑ ہے اس میں سے ایک فلی لے کر کے برگت کی اس کو ساتھ میں گھٹکا جاتا ہے اور یہ پیلے نلکی سے یہ ہم لوگ بارہ فیری لگاتے ہیں اور بارہ فیری لگانے کے بعد ان کو برگت جی کو بھیڑ مطبع ایسے مطبع ان کے کندھے لگ کر کے کہہ سکتے ہیں آشیروات لیتے ہیں تو فٹا فٹ سے یہ سب آشیروات ہم لوگوں نے لے لیا ہے اور جلدی جلدی اب ہم لوگ آ جائیں گے فٹا فٹ سے گھر فٹا فٹ پوجا کر لیں گے اور تاکہ کوئی دکت نہ ہو اس سے پہلے ہم لوگ گھر آ جائیں جلدی 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 تو یہ دیکھیں بہت ہی سندر تو آپ لوگ انجوائے کریے ہماری پوجا اور یہ دیکھیں اب ہم لوگ لے لیں گے سوہاگ کونچ لینے کے بعد سوہاگ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑوں کے پیر شو لیتے ہیں اور بڑوں کے پیر شونے کے بعد ہی ہم لوگ کی پوجا ختم ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی فوٹوگرافی کروائی ہے تو وہ دیکھ لیجئے اور کیسا لگا میرا ویڈیو جرور بتائیے گا پلیز اچھی لگے تو لائک کر لیجئے پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے لیو اپنا خیال رکھئے اور سبھی کا